مزید سے غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ ذرا حیاء کے خلاف ہے لیکن بڑا اہم موضوع ہے بڑا امپورٹنٹ ٹوپک ہے اس لئے میں اس پہ واضح طور پہ کھلے الفاظ میں کلام کروں گا تاکہ اصل کیونکہ پاکی نا پاکی کا مسئلہ ہے غسل کے ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے یہ اہم مسئلہ ہے اس لئے میں اس کو کھول کر بیان کروں گا چاہے کچھ لوگوں کو برا لگے معذرت چاہوں گا لیکن ہے ہی مسئلہ ایسا ہی کیا کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے چھیڑ کھانی کے وقت بیوی سے کچھ باچیت کرتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے کچھ چپ چپا سا پانی آ جاتا ہے تو اب کیا اس پانی کے نکلنے سے منی نہیں منی تو وہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو الگ چیز ہے صرف پانی یعنی چپ چپا سا پانی آ جاتا ہے تو کیا اس سے گسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے یہ مسئلہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے ہی مسئلہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اس مسئلے کے لیے ایک واقعہ سمجھ لیجئے وہ بھی حدیث سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سے ایک واقعہ مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رسول سے پوچھا عن علی رضی اللہ تعالی عن قال سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المذی یہ حدیث ترمی شریف میں حدیث نمبر 116 پر مل جائے گی واقعہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عن جو صحابی رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں جب بیوی سے کبھی باچیت ہوتی تھی شیڑ کھانی ہوتی تھی تو اس وقت حضرت علی کو ایک بیماری تھی کہ وہ بار بار مزی خارج ہو جاتی تھی یعنی وہ چپ چپا سا پانی آ جاتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عن جب بھی پانی آتا تھا تو گسل کرتے تھے تو اب بار بار جب گسل کرنے کی حاجت ہوئی جب بار بار گسل کرنے کی ضرورت ہوئی تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسلام تو اتنا آسان ہے لیکن یہ بار بار گسل کرنے سے میں پریشان ہو سکتا ہے کہ مسئلہ میں غلط سمجھاؤں میرے سمجھ میں یہ مسئلہ غلط آیا ہے کیونکہ بار بار گسل کرنے سے تو بیماری ہو جاتی ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے نزلہ زکام بخار وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے تو بار بار گسل کرنا اسلام تو ایک آسان چیز ہے اسلام پر عمل کرنا تو آسان ہے یہ تو مجھے دشوار لگ رہا ہے تو اسی لئے جب ذہن میں یہ سوال آیا تب اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا حدیث میں بہت سی باتیں آتی ہیں بعض حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت علی نے خود نہیں پوچھا کیونکہ حیاء کی بات تھی خود نبی پاک اپنے سسور سے کیسے پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح مناسب نہیں سمجھے تو کسی اور صحابی کے ذریعہ پوچھا گیا تو بہت سی باتیں حدیث میں ہیں اور بعض روایتوں میں آتا ہے خود حضرت علی نے پوچھا ہے جو بھی ہو تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا پوچھوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے گسل ضروری نہیں ہوتا ہے ہاں منی نکلنے سے گسل ضروری ہو جاتا ہے یعنی اس سے کیا پتا چلا حدیث سے دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ مجتہید اگر ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے مجتہید کا غلطی کر دینا یعنی جانبوچ کے تو غلطی ہوگی نہیں انجانے میں وہی انجانے میں اگر مجتہید غلطی کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے اس کو دوسری حدیث میں واضح طور پر بخاری کی روایت ہے تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عن جو مجتہید ہیں ان سے یہ سمجھنے میں چوک ہوئی اور جہاں آدمی سوال کرے گا کچھ پوچھے گا یعنی سوال میں شفا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عن اگر نہیں پوچھتے تو پوری زندگی گسل کرتے رہتے جب بھی اس طرح پانی آتا تو گسل کرتے لیکن جب سوال کیا گیا تب شفا مل گئی تب دواء مل گئی تب پتا چلا کہ نہیں گسل ضروری نہیں ہوتا ہے اب مسئلہ بھی یہی ہے جب آدمی چھڑکھانی ہو یا کسی اور وجہ سے اس طرح پانی آ جائے چاہے مرد ہو یا عورت صرف چپ چپا سا پانی شرمگاہ سے جو آتا ہے اس کے آنے سے گسل ضروری نہیں ہوتا ہے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں وہ جو پانی آتا ہے وہ جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اگر وہ کسی کپڑے پہ لگ جائے تو وہ کپڑا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے اسی لئے شرمگاہ وغیرہ کو اس کے بعد دھونا جس کپڑے پہ لگ گیا ہو اس کپڑے کو دھونا بھی لازم ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ کپڑا وہ جگہ جس جگہ لگی ہے وہ ناپاکی وہ مزی جس جگہ لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین